اللہ کی کتنے بڑے نبی ہیں اور بیت اللہ تعمیر کر رہی ہیں اللہ کا سب سے عظیم گر تعمیر کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم اللہ کا گھر بنائے جا رہا ہے بنانے والے دو نبی ہیں دو رسول ہیں عام لوگ نہیں ہیں اور درہات کیا کر رہے ہیں یا اللہ یہ محنت قبول کر لے تو میرے بھائی ہم جو بھی میرے کامال کرنی وہ اگر اللہ قبول کرمارے تو اللہ کی مہربانی ہے حج کرنے کے بعد حج کرنے پہ اترائے نہیں تکبر نہ کریں بغیر نہ کریں کہ میں نے پچاس حج کیے ہیں میں نے سو عمرے کیے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے گرگڑائیں روئیں کہیں یا اللہ میرے عمرے تو شو کیے ہیں لیکن اگر تُو نے قبول نہ کیے تو میرے ہاتھ کیا آئے گا یا اللہ تیری منت کرتا ہوں تو قبول کر لے اور میرے بھائیو امام ترمدی رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انہم لا ربهم راجعون اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رامے دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں دیتے ہیں حالت ہی ہوتی ہیں دلوں میں خوب ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ کی رامے خرچ کر رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں ہمارے ہاتھ و لوگ دینے کے بعد بڑا فقد کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رامے دیتے ہیں عورت کام پر رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں جناب عائشہ نے کہا اللہ کے سبھی کون لوگ ہیں کیا یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ زانی ہیں بذکار ہے کون ہے جو اللہ کی رامے دے کر بھی ٹھر رہے ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ یہ چور نہیں ہے یہ ڈاکو نہیں ہے یہ بذکار نہیں ہے یہ اللہ کی نیک بندے ہیں اللہ کی رامے دیتے ہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ریجیکٹ نہ کر دے یہ صدقہ خراج جو آپ کر رہے ہو ہیں میرے بھائیوں اللہ کی یہ بھی منت کریں کہ یا اللہ جیسے توفیق دی ہے ایسے امن قبول بھی کر لے امید یہی ہے کہ اللہ ہماری محن قبول کرے گا لیکن وہ قبول نہ کرے یہ اس کا انصاف ہے کیونکہ ہماری عبادت میں کئی کمیاں ہیں کئی کتائیاں ہیں اگر وہ قبول کر لیں اس کی مہربانی ہے اتنی کمی کتائی ہونے کے باوجود ریاکاری بار بار دل میں آتی ہے اس کے باوجود پھر بھی اللہ قبول کر لیں تو یہ اس کی رحمت ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے